ایک اور سوکنگ نیوز نکل گئے یہ کارتک آرین کے لیے جی آپ کو بتائیں کارتک آرین کو حال فلال مکرن جور کے پروڈکشن یعنی کی دھرمہ پروڈکشن سے باہر کیا گیا تھا جی ہاں لیکن حال فلال میں انہیں ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ پروڈکشن سے بھی بھار کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی جو فلم یعنی کی فیڈی کی سوٹنگ چل رہی تھی جی آپ کو بتائیں ایسا لگ رہا ہے کارتک آرین کے خلاف کوئی کر رہا ہے ایسا جیس ان کا فیوچر ہے اب زیادہ ہی خطرے میں کیونکہ آپ کو بتائیں حال فلال میں جو پروڈکشن یعنی کی ریڈ چلی پروڈکشن سے بھار کیا ہے تو وہاں پر کارتک آرین نے اپنا سائننگ اماؤنٹ بھی واپس کر دیا جو کی دو کروڑ روپے تھا بتایا جا رہا ہے کہ کارتک آرین کہہ رہے تھے کہ انہیں کہانی پسند نہیں کہانی میں کچھ بدلاف کریں لیکن جو پروڈکشن والے ہیں انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہانی میں بدلاف کرنے کے لیے جس وجہ سے کارتک آرین نے اپنا سائننگ اماؤنٹ یعنی کی دو کروڑ روپے بھی واپس دے دیا لیکن کچھ دنوں پہلے تو آپ کو پتا ہوگا دھرما پروڈکشن میں کارتک آرین کو بھی باہر کیا گیا تھا جی ہاں جس میں فلم دوستانہ ٹو بن رہی تھی اس سے کارتک آرین کو باہر کر دیا گیا تھا کیونکہ کارتک آرین وہاں پر سوٹ بھی کر چکے ہیں جی ہاں کچھ محنت کر بھی چکے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے دو چیزیں سامنے آرہی ہیں کارتک آرین کے سر پر یا تو چڑ گیا ہے کامیابی گبھوت یا ان کے خلاف کوئی کر رہا ہے اندر یا اندر گھری ساجیس اور کرنا چاہتا ہے ان کا فیوچر اسپوائل جی ہاں حال فلال میں تو آپ کو بتا دیں ایسا تو نہیں کہ کرن جوہر اور ساروخ خان بہت اچھے دوست ہونے کی وجہ سے ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جائے کہ بھائی جب ویکتینہ خود ہی کہا ہے کہ مجھے کہانی پسند نہیں کہانی کو بدلا کرو جس وجہ سے سائننگ اماؤنٹ بھی خود واپس کر آیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو دوست آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کے خلاف کوئی ساجیس کر رہا ہے یا ان کے سر پر چلا گیا ہے کامیابی کا بھوت یہ کمنٹ کر کے ہمیں باکس میں جرور بتائیے ہم اپنے کی سیگیٹشن پر نیسٹ ویڈیو میں حاضر ہو جائیں گے دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جاتے کے لئے بائی بائی خائل رکھئے گھر پر رہی ہے